بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں سمر کا سپیشل ڈرنک بہت ہی مزیددار اور یہ بہت ہی ہیلتی اور ریفریشنگ ہوتا ہے آپ بھی اس ریسپی کو فالو کرتے ہیں ضرور یہ ڈرنک تیار کیجئے گا امید کرتی ہوں یہ آپ کو بہت پسند آئے گا تو چلیں جی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اور آپ سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں یہ دیکھیں میں نے ایک پیالی میں نے بادام دیا تھے ان کو میں نے رات بھار بھکو ہو دیا تھا پرزن سوپو چھل کے اتار کے اور ان میں ایک کپ پانی ڈال دیا ہے اب میں نے ان میں ایک کپ پانی ڈالا ہے تو پانی میں نے اس میں بہت زیادہ نہیں ڈالنا صرف ایک کپ ہی اپنے اس میں پانی ایڈ کروں گی اور اب ہم اس کو ڈالیں گے ایک بلینڈر جار میں بادام آپ کے زیادہ پھیکے ہوئے ہوں گے تو زیادہ اچھا سا پیسٹ بننے گا یہ دیکھیں ایک پیالی پانی ہے اس میں تو اب میں اس کو ڈالوں گے ایک بلینڈر جار میں اور اس کو ہم نے پیسٹ بیار کرنا ہے پیسٹ ایسا ہم نے بنانا ہے کہ بلکل سمودھ اور بلکل بلکل سا پیسٹ بن جائے تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے لائچی سبز آج سے دا سبز لائچی ڈال لیں گے اور اب ہم نے اس کو کر لینا ہے اچھی طرح سے بلینڈ بلینڈ کر کے اس کو اس کا پیسٹ بنا کے اس کو رکھیں گے ہم سائیڈ پہ توڑھاتے ہیں نیکس پیسٹ کی طرف دیکھیں ایک بلکل یہ ہے اس میں میں نے تین کپ چینی ایڈ کیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے 1 لیٹر پانی ایک لیٹر پانی میں اس میں ڈال رہی ہوں اب ہم نے اس کو چولے پہ رکھنا ہے اور اس کو کر لینا ہے ہم نے بوائل بہت ہی اچھا سا ہم نے اس کو بوائل کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح ہم اس کو ہلاتے رہیں گے اور اس میں اس کا ایک شیرہ ٹائپ ہم اس کا تیار کر لیں گے اس میں میں ڈال رہی ہوں ساتھی سبز لائچی کے دانے اب ہم اس کو رکھتے ہیں چولے پہ یہ دیکھیں اس میں بوائل آنا شروع ہو گیا ہے جب اس طرح سے بوائل آنا شروع ہو جائے تو ہم نے جو پیسٹ تیار کیا تھا بادام کا وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ساتھ ساتھ چمز نہیں ڈاتے رہیں گے دیکھیں اب ہم نے اس کو پکانا ہے تو یہ بندہ سے بارہ منٹ کے لیے اچھی طرح سے میں نے اس کو جگ کو تھوڑا سا پانی ڈال کے بات کر کے پھر میں نے اس میں ایڈ کر دیا تھا تو یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو میکس کرنا ہے اس طرح چمچھا لاتے ہوئے ہم نے اس کو بکا لینا ہے اتنا بکانا ہے کہ اس میں بوائل آنا شروع ہو جائے اور یہ تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے یہ دیکھیں بلکل بھی بہت پتلا سا ہے تھوڑا سا گھاڑا ہونے دیں گے ہم اس کو دیکھیں 10 سے 12 منٹ ہو چکے ہیں ہم اس کو پھاتے ہوئے اس میں بوائل اچھی طرح سے آگے ہیں آپ بگر آپ اس کو ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ رکھنا چاہیں تو یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا اب ہم اس کو ٹھنڈا کریں گے روم ٹمپریچر پہ آ جائے تو پھر ہم بوٹلز میں بھار کے اس کو سیو کر لیں گے آپ اس کو ایک ڈیڑھ مہینہ اس لئے رکھ سکتے ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا دودھ میں ڈال کے بھی پانی میں یہ بہت ہی زبردست لگتا ہے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھو ہوتا ہے یہ دودھ میں بھی بہت مزدار لگتا ہے تو قریباً 3 سے 4 ٹیبل سپونز ہیں ہم اس کو دودھ میں ایڈ کریں گے 2 سے 3 ٹیبل سپونز ہم اس میں پانی میں ایڈ کریں گے تو آپ اس کو سیو کر لیں اس طرح سے تو اب میں تھوڑا سا اس کو پانی ڈال کے بناوں گے سب سے پہلے گلاسٹی میں ہمیں اس میں آئس کیوبز ڈالوں گے اب جو ہم نے شربت تیار کیا تھا بادام کا وہ ایڈ کریں گے دونوں گلاسٹی میں ایڈ کر لوں گی تھوڑا تھوڑا سا اور آپ ہم اس پر ایڈ کریں گے تھنڈا پانی دیکھ سکتے ہیں اوپر سے ہم اس کو کارنیسن کر لیں گے دونوں گلاسٹی میں پانی بھر لیں گے ہمیں اس پر ایڈ کریں گے تھوڑا سا میکس کریں گے جمج کے ساتھ یہ دیکھیں میکس کریں گے اب ہم اس کو اوپر سے ڈالیں گے بادام سوری میں ابھی پرفین کر رہی ہوں اور اب ہم اس کے اوپر تھوڑے سا بادام کے ساتھ اس کو کارنشن کر لیں گے زبردستہ ہمارا بادام کو شربت تلکے ریڈی ہو گیا ہمیں کرتے ہوں آپ کو یہ ریفریشن ساتھ پساند آیا ہوگا آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا نیکس ٹرائے سوڑ کے ساتھ آدم ہوں گے تب تک کریں اللہ حافظ زندگی ٹرائے کی ویژی ڈیوی ڈیوی ویژیوی ڈیوی موسیقی